یہ مجلس مجلس سکھائے گی نا میرے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین خدا انہیں غریقِ رحمت فرمائے کسی اور مکتب سے مکتبِ جعفریہ میں آئے تھے وہ فرمایا کرتے تھے اے بچہ سکول جائے ایک کرونا کے بعد نئے نئے سکول کھلے ہیں نا سال تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں بچوں نے نا اب جلدی دل لگانا بھی مشکل ہوتا ہے نا صویرِ بھاری بھرکم بستہ اٹھائے سکول کی بلڈنگ کے باہر مین گیٹ پہ بیٹھ جائے اور کہے لوگو ہمارے سکول کی بلڈنگ بڑی اچھی سکول کے دروازے پہ بیٹھ کے کہے انگلیس پڑھانے والا بڑا ماہر ہے سائنس کا اور تیچر بڑا تجربہ کار ہے اردو پڑھانے والا تو تھانی نہیں رکھتا ریاضی پڑھانے والا تو بہترین استاد ہے آپ چار پانچ گھنٹے مین گیٹ پہ بیٹھ کے استادوں کی تعریف کرے ادھر سے چھٹی کی گھنٹی بدے وہیں گیٹ سے بستہ اٹھائے اور گھر چلا جائے مارچ کے امتحان میں پاس ہو جائے گا انشاءاللہ فیل ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ وہ دروازے پہ بیٹھا ہے اس نے استاد کی تعریف کیے استاد کے کمال سے استفادہ کیا ہی نہیں ریاضی پڑھنے والے کے تجربے کو دیکھا ہی نہیں سائنس والے کے اس کے فن کو اس نے سیکھا ہی نہیں ریاضی پڑھانے والے کو اس نے چیک کیا ہی نہیں وہ سب کچھ اس کے پاس ہے اگر ناراض نہ ہو سیدہ والا اور علاقہ کے غیوروں اگر کوئی بندہ سارا سال علی کے دروازے پہ بیٹھا رہے اور مولا علی کے فضائل پڑھے علی جیسا نمازی کوئی نہیں علی جیسا روزہ دار کوئی نہیں علی جیسا سخی کوئی نہیں علی جیسا مجاہد کوئی نہیں وہیں دروازے سے اٹھ جائے اور اس کا اپنا کردار نہ بدلے یا علی مولا علی کی نمازیں سن کے خوش تو بڑا ہو خود نہ پڑے مولا علی کی جنگیں سنا سنا کے نارے مروا مروا کے سننے والوں کو کر دے پاگل اور تھوڑا سا محول ہو جائے ملک کا چین اور مکان کی چھت سے اللہ مدربہ دے اسے علی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے علی کو ماننے کا مطلب یہ ہے مولا علی کی نماز سن کے تو نمازی ہو جا ان کا روزہ سن کے تو روزہ دار ہو جا ان کا سخاوت سن کے تو سخی ہو جا ان کا جہاد سن کے تو مجاہد ہو جا ہاں ان کا کردار اپنانے کی کوشش کر پورا نہیں اپنا سکے گا اس راستے پہ لگ جا جس راستے پہ سلمان ہے اس ممبر کے تقدس کی قسم قیامت والے دن تو بھی وہاں پہنچے گا جہاں سلمان پہنچا یا علی بھائی مذہب کا مطلب کیا ہے اند دین اند اللہ الاسلام کا مطلب کیا ہے اللہ نے کیا چیز پسند کی ہے تمہاری دین کسی رسم کے اقرار کرنے کا صرف نام نہیں صرف زبان سے بندہ کہے میں مانتا ہوں کام چل جائے گا ہاں اگر میری بات پہ یقین آئے تو گھر جانا ابھی مجلس کے بعد اللہ آپ کو خیریت سے گھر لے جائے آپ کے گھروں میں ایک میرے مکتب کی مظلوم کتاب پڑھی ہوگی ہر گھر میں ہے ایک کتاب ہے مظلوم کتاب میرے مکتب کی اس کا نام ہے قرآن مجید ہے نا مظلوم ہے مظلوم ہمارے گھروں میں مظلوم ہے ہمارے گھروں میں ہم نے مردوں کے لئے خاص کر دیا اور یہ مردے بخشوانے والی کتاب نہیں ہدل المتقین یہ زندہ انسانوں کی ہدایت کے لئے آئی تھی اور اللہ نے اہل بیت کو قرآن سے اتنا قریب کر دیا شیو ناز کیا کر فخر کیا کر علف لام مین ذالک الکتاب اللہ ریب فی ہدل المتقین اللہ نے قرآن کو ہدل المتقین بنایا علی کو امام المتقین بنایا قرآن علی و علی علی و علی ہے نا یا علی ہے نا میری بات سنو ذرا گھر جانا قرآن اٹھانا اٹھائیسوہ پارا نکالنا سورہ جمعہ کے بعد والا سورہ ہے سورہ منافقون نکالنا اس کی پہلی پہلی آیت پڑھنا قرآن مجید اٹھائیسوہ پارا سورہ منافقون پہلی آیت اللہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ازا جاک المنافقون قالو نشہدو انکال رسول اللہ واللہ یعلمو انکال رسول واللہ یشہدو ان المنافقین الکازبون میرا حبیب یہ جو منافق تیرے پاس آتے ہیں نا اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ جانتا ہے کہ تُو اللہ کا رسول ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ کہہ کیا رہے ہیں قالو نشہدو انکال رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تُو میرا رسول ہے لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیوں یہ زبان سے کہتے تھے محمد الرسول اللہ دل سے نہیں مانتے تھے کردار گواہی نہیں دیتا تھا ناراض نہ ہونا زبان سے بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ صرف زبان سے نہ پڑھو تیری زبان کات دے دشمن تیرا کردار بولے علی و علی اللہ